شکریہ جناب سپیکر جس طرح سب سے پہلے تو میں گیلریوں میں تشریف فرما اپنے معزز اراکی نکومی اسمبلی کو اور جو ینگ پولیٹیکل پولیٹیکل فورم سے آنے والے جو کولیگز ہیں ان کو بھی خوشحامدیت کہتا ہوں بلوستان اسمبلی کے سیشن کو ابزرف کرنے پر جناب سپیکر جس طرح کہ ملک سکندر صاحب نے ذکر کیا جو ہمیں معیہ کیا گیا ہے فیصلے کے بعد جو اسمبلی میں ہم نے پچھلے دنوں رولنگ دی تھی سپیکر صاحب نے اس رولنگ کو اگر اچھی طریقے سے پڑا جائے اس رولنگ میں یہ تھا کہ تمام اسکیموں کی تفصیلات دی جائیں ٹھیک جن کے اگینسٹ اتورائزیشن ہوئی ہے کن کن ازلا میں ہوئی ہے کس مد میں ہوئی ہے اور کیا وہ اتورائزیشنز یا وہ ڈیولپنٹ اسکیمیں جو کورٹ کے آرڈر کے فیصلے کے مطابق ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ والے جو دو صفے ہیں یہ جناب سپیکر آپ کے اس معزز کورسی اس معزز چیئر کے شانہ شان نہیں ہے اتنا بڑا بلوچستان سیکٹیٹ پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ کا موقع یہ ہے آن گوئنگ اور یہ ہے جناب والا نیو یہ کوئی ایک ٹیبل بنا کے بیج دیا جس میں منسٹریز کے نام ڈال دیے گئے ہیں الوکیشن اتورائزیشن پروجیکٹ کہاں ہے کون سا پروجیکٹ کے اگینسٹ ہوئے ہیں کتنی اس کی پرسنٹ کمپلیشن ہوئی ہے کس کانسٹیٹونسی میں یا کس ڈسٹرک میں ہیں ہم یہ تفصیل چاہتے تھے ادر وائز ہم بھی سارے پڑے لکے لوگ ہیں ہمیں بھی پتا تھا اسی یہ پی ایس ڈی پی کی جو ہم ڈیبیٹ لائے تھے جناب سپیکر آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا ستمبر تیس دو ازار اٹارہ کو جب جب ہم اس اسمبلی میں منتخب ہو کے آئے اگس میں پہلا ہم نے الف برداری ہوئی ہم نے یہ تیہ کیا کہ بلوچستان کو ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ اس کا جو فریم ورک ہے پرادائم شفٹ جو ہے ڈیولپمنٹ کا پٹیکولرلی ہم بلوچستان کو دینا چاہتے ہیں ستر سال کی محرومیوں سے بلوچستان کو یہ جو امارا بزنس ایز یوزیل کی جو پالسی ہے جس میں حکومتیں آتی ہیں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایک دکیانوسی سا موقعہ ہے فنس کی تقسیم راتوں رات ہوتی ہے کچھ ادارے اس کی فلٹریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں بلوچستان میں ار پی ایس ڈی پی بارہ سے پندرہ بیس ارب لیپس ہو جاتے ہیں اور جو خرچ بھی ہو جاتے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں بلوچستان نے اپنا نام بنا لیا ہے کرپشن میں گوہ کہ بلوچستان غربت میں سب سے زیادہ بدنام ہونا چاہیئے تھا بلوچستان میں جہالت سب سے زیادہ ہے بلوچستان میں بھوک سب سے زیادہ ہے افلاس زیادہ ہے بدنظمی سب سے زیادہ ہے بدانتظامی سب سے زیادہ ہے اداروں کی تباہالی سب سے زیادہ ہے لیکن بلوچستان کا نام کرپشن میں کیوں مشہور ہوا اس لیے ہوا کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان یہاں پر نائنٹی سیوٹی ون میں جب اس ٹو کے بعد اس ادارے کا قیام ہوا کبھی بھی تفصیل کے ساتھ نہیں ہوا ہم نے وہ قرارداد لائے یہ اخبار گواہ ہے کہ اس میں ساری تفصیل دی ہوئے جس میں ہمارے گینٹوںز گینٹوں نے تقریریں جو سپتمبر میں کی ہمیں یہی ڈرتا کہ جب ہم دو ازار اٹھارہ سپتمبر سے ہم دو ازار انیس میں پہنچیں گے ایکزیکل یہ ہمارا آئیڈیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے بلوشستان میں ترقی کا عمل بھی رک جائے گا بلوشستان میں جو ترقیاتی عمل کے حوالے سے جو ایک مصبت قدم نے اٹھانا چاہیے وہ بھی نہیں اٹھ پائے گا بلوشستان میں جو پی ایس ڈی پی کنٹورشل پی ایس ڈی پی ہے کورٹ میں دو ازار سولہ سے یہ ایک پیٹیشن ہے میرے سامنے دو ازار سولہ میں ہمارے ایک دوست ہیں کولیگز ہیں بڑے اچھے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں جناب عالم مندخیل صاحب نے جب اس وقت لگایا اس میں انہوں نے ان کا پریئر کیا تھا اس وقت اسمبلی تھی اس نے پانچ چھے بڑے مصبت باتیں کی اپنی پیٹیشن میں پیٹیشن کا لبے لباب وہ یہ تھا کہ جناب والا پرونشل اسمبلی آف بلوشستان کے رولز آف پروسیجرز کو فالو کیا جائے اس میں جناب والا پریئرز میں ریکویسٹ میں عدالت سے یہ تھا کہ دو بلوشستان گورنمنٹ رول آف بزنس دو ازار بارہ کو فالو کیا جائے اس میں پلاننگ کمیشن کے مینویل گائیڈ لائن جو سپریم کورٹ کے دو ازار تیرہ کی فیصلے کی روشنی میں یہ سپریم کورٹ کے دو ازار تیرہ کی فیصلے کی روشنی ایک سپریم کورٹ کا مکمل فیصلہ میرے ساتھ پڑا ہے جو اس وقت کے جو سابقہ ہمارے وزیر اعظم تھے اپنا بوجر خان والے کیا ہوا راجہ پرویز اشرف والے تو راجہ پرویز اشرف کے کیس میں سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی جو ہے آرڈر جاری کیا اس کے بعد یہ بینویل یہ پانچ چھے چیزیں اس پریئرز کی بنیاد پر مانگی گئیں وہ کیس ابھی تک بلوشستان کے آئی کورٹ میں اس وقت زیر بیعث ہے اور اس کا جو آخری فیصلہ ہے اس کا جو آخری فیصلہ ہے وہ ابھی آیا ہے جناب والا کوئی تین چار دن پہلے بیس تاریخ کو فیصلہ آخری فیصلہ نہیں یعنی جو لیٹسٹ فیصلہ ہے جو تازہ ترین فیصلہ ہے وہ آیا ہوا ہے اور جناب سپیکر میں اپنے معزز دوستوں کے لیے خدارہ اپنے گلے میں خود پندہ نہ ڈالے رسی کورٹ کے جو بھی آرڈرز ہوئے ہیں پی ایس ڈی پی کے متعلق سے متعلق ان کو آپ کی حکومت مسلسل وائلیج کر رہی ہے اور ہم نہیں ہیں ہمیں اس میں پسنے کا ڈر نہیں ہے ہم تو اپوزیشن میں بیتے ہوئے ہیں دو بڑے نقصانات ہو رہے ہیں ایک تو ہمارے معزز دوستوں میں سے کافی دوست جو ہیں بعد میں مشکلات کا شکار ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ کا فریم ورک ہے آئیڈیا تھا ایک ریولوشنرائز موڈنائز اور جو کیا کہتے ہیں کہ وہ مصبت اور باحمل جو ترقی کا حمل ہے وہ بالکل چھلے گا نہیں اور شروعی نہیں ہوگا اور نہیں ہوا اس کورٹ کے فیصلے میں جناب والا میں صرف پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو وہ مختصر سا ہے بہت ضروری ہے اس لیے کہ اگر ہیون ہمارے ساتھ یہ نگوشیت بھی کریں گے کوئی اسمبلی میں فنڈز پیٹ کانسٹیونسیز ممبران کو نہیں ہیم پی ایز کو ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہم زندگی بر اس بات کی مخالفت کرتے رہے ہیں بلوچستان کا ار شہری یوب سے لے کر گوادر تک چمن سے لے کر جعفر آباد تک اب سے لے کر جناب والا آپ کے رود ملازی تک جدر تک بھی ہے وہ یکسا اقدار ہے پانی کا روزگار کا سہت کا اچھی سڑک کا اچھی سہت کی سہولتوں کا ہم یہ تفریق نہیں کریں گے کہ ہم حکومت میں آئے ہیں ہم اکل حکومت میں آئیں گے ہمارے لئے کچھ جو ہیں خصوصی شہری ہوں گے اور کچھ عمومی شہری ہوں گے یہ خصوصی عمومی سپیشل سیٹیزن کا یا کیا کہتے ہیں ایکسٹر آرڈنری سیٹیزن کا کنسپٹ ہمارے پاس نہیں جناب والا کورٹ کا میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں کورٹ نے فیصلہ دیا ہے بیس تیس دوہزار انیس کا تازہ فیصلہ ہے the suggestion so given by the petitioner are reasonable therefore the government should consider the same اور یہ اس پیٹیشن میں وہی ساری جو ڈیبیٹ ہم نے کی تھی سپٹمبر اکتوبر دوہزار میں اس کی کمیٹی بننی چاہیے تھی فنڈز کی تقسیم کا ایک جو ہے ایکوٹیبل ایک ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ بننا چاہیے اور اس کے علاوہ جناب والا آپ کے پاس ایک پروفیشنل پلاننگ انڈیولپنٹ کا دیپارٹمنٹ ہونا چاہیے اور لانگ ٹرم پلاننگ کرے یہ چھے مہینے ساتھ والی پلاننگ نہیں کرے تو کورٹ کہتا ہے the chief secretary with consultation of the ACS should take immediate steps for the posting of required offices to functionalize the monitoring and evaluation wing of the planning and development department at divisional level یعنی divisional level پر planning یہ کوٹ کے آرڈر ہیں جناب والا ان پر عمل درامل کیونکہ اس کا وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیسے ابھی اس وقت ہمارے حساب کے مطابق بلوشستان کی حکومت نے 28 عرب روپے ریلیز کی ہیں تراج کی ہیں 28 عرب کا ہم ممبران اسمبلی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں اور جب ہم پوچھتے ہیں تو پھر وہ دو صفحے کا کاغذ بیج دیتے ہیں ہمیں نہ اسکیم کا نام ہے نہ اس کے بینفیشریز کی تعداد کا پتا ہے نہ اس کا ڈسٹرک نہ اس کی لوکیشن نہ اس کی منسٹری نہ اس کی ڈپارٹمنٹ نہ اس کے ریسپونسبل لوگوں کا پتا ہے تو کورڈ نے کہا تھا کہ دیویجنل لیول پر جو ہے آپ اس کا پی اینڈی اس کا ایمینڈی آف دی پلاننگ دیویجنل لیولپمنٹ اس کے علاوہ دی آئیڈیا آف پی اینڈی بورڈ یہ ہمارا ہی جب ہم نے بائی ستمبر کسے بعد سے لے کر دو اکتوبر تک جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ ہم نے امفیسز کیا تھا کہ بلوچستان آئی کوٹ کا بیس مارچ دو ہزار انیس کا فیصلہ ہے سات دن پہلے کا اور اگر یہ یہ تقسیم ابھی آپ جب اٹھائیں گے یہ جو آپ کے آفیس کو بیجا گیا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بلکہ وسوق سے کہتا ہوں کہ یہ کوٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہے میرا ڈسٹرکٹ نو ہزار خاران نو ہزار چار سو پچاس اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے پانی کی مد میں گزشتہ نو مئینے میں ایک روپے میرے ڈسٹرکٹ میں ریلیز نہیں ہوا ہے میرے ڈسٹرکٹ میں روڈ کی مد میں سہد کی مد میں ایک روپے ریلیز نہیں ہوا ہے ایڈوکیشن کی مد میں ایک روپے ریلیز نہیں ہوا ہے یہ ٹائیس ارب روپے کیسے فلٹر ہوئے کہاں یہ فلٹریشن پلانٹ جو پیسوں کو اسکیوموں کو فلٹر کرتا ہے اور پھر کچھ مخصوص علاقوں اور ڈسٹرکٹوں کو بیجتا ہے چند اسکیوموں کو بیجتا ہے there is a filtration plant اسکیوموں کی ہم نے پانی کی filtration plant کا سنا تھا پانی کی جو اسکیوموں کی filtration plant کا نہیں سنا تھا تو کہتا ہے کہ it is for the provincial government to spend the amount in all the district accordingly as such the provincial government was supposed to constitute کہ ہم نے کہا تھا کہ supposed to constitute a forum اب سنیں بہت امپورتن supposed to constitute a forum to decide a formula for the distribution of funds amongst the districts but because of non-availability of such forum there is no formula for the judicious یعنی انصاف پر مبنی distribution of funds in this behalf in this behalf a provincial finance commission would be appropriate forum یہ سپریم کورٹ کا دیکھے میں میں سر میں کورٹ کا فیصلہ پڑھ رہا ہوں یہ جو پین ڈی کا آیا ہوا تجویز اس ایوان کو دے دے جس کو پرامل پیرا ہو کر ہم سب ایک دوسرے کو مطمئن کر دے میں جناب سپیکر آپ دو منٹ تشریف رکھیں میں ان کو آپ دو منٹ تشریف دو منٹ تشریف رکھیں سر آپ نے بات کی تو ان سے ہم لوگ سر کورٹ نے یہاں پر یا میں ایک منٹ سر دیکھیں سر آپ تشریف رکھیں ایک منٹ سر میں آپ کو اس کو ختم کر رہا ہوں کنکلوٹ کر رہا ہوں دیکھیں یہ کورٹ کا مسئلہ ہے کورٹ ہمارے طور کا نہیں طور کے مسئلے مسئلہ ہے آپ کو میں سنتا ہوں ازغر صاحب آپ دو منٹ دو منٹ میں تو میں نے تو میں نے تو آپ کو مورد الزام اس حکومت کو نہیں ٹھائر آیا میں نے یہی کہا کہ یہ پیٹیشن جناب سپیکر دیکھیں میں جناب سپیکر میں ختم کروں جناب سپیکر میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آرڈر انڈ آوس آرڈر آرڈر انڈ آوس آپ کوٹ کے فیصلے اور تھاری چیزیں یہاں پہ کریں تائم مقرر کریں جتا ہوتا رائٹ ہے اتا میرا رائٹ ہے اس پہ ہم سے جو ہم پیچنٹی ان کو سن رہے ہیں اگر یہ ہے تو ہم بھی ہاتھ بدا نہ کرو کر دیتے یہ کیسے بولے گا آہ سے نہیں چلے گا دو منٹ سردار صاحب اس کے بعد میں آپ کو آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں آپ ٹائم مقرر کریں پالی بانی لیڈر کا ٹائم مقرر کریں لیڈر کا ٹائم مقرر کریں اس میں وہ بولے ہم پیشنلی سنتے ہیں ہم بولیں گے وہ پیشنلی سنیں اگر یہ پریکٹس ہے کہ ڈسک بجانا ہے تو اتنے ڈسک یہاں پہ بجتے رہیں گے اس کی آواز بھی نہیں جائے گی چلے آپ تشریف رکھیں سنہ بولوچ صاحب اپنی بات مختصر نظر دیتا کہ شکریہ آرڈر آرڈر انڈ آوس آرڈر انڈ آوس جناب جناب سپیکر آرڈر انڈ آوس آرڈر انڈ آوس آپ دو منٹ تشریف رکھیں آرڈر انڈ آوس آپ دو منٹ تشریف رکھیں اس کے بعد پھر میں آپ اور سردار سب کو بولنے کا موقع دیتا ہوں سپیکر صاحب ایک چیز بڑی اہمیت کی عامل ہے میرے دوست میرے لئے قابل اطرام ہے میں آپ کو کیونکہ آپ میں سے اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ نہیں پڑھا ہے میں آپ کو بچا رہا ہوں ایک مشکل اور مصیبت سے دوسری دوسری بات یہ جناب سپیکر دیکھیں کوٹ کا فیصلہ اس لیے ضروری کوٹ کا فیصلہ پڑنا میرے لیے اس لیے یہاں پر ضروری ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم نے جو تجاویز سپتمبر دوہزار اٹھارہ میں دی اگر اس وقت آپ لوگ سنجیدگی سے اس پر عمل کرتے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے پی ایس ڈی پی کو اس اسمبلی میں لے آتے اس کو ریوائز ڈم کرتے اس کو یہ جو رولز آف بزنس ہے جناب سپیکر پلاننگ کمیشن کے مینوول کے تحت بناتے ہماری مانیٹرنگ اور ایویلویشن کی کمیٹیاں ہوتی اچھا جنابے والا جنابے سپیکر ایک لفظ کوٹ کا بولنا ہے پڑنا بہت ضروری ہے کوٹ ہمارے لیے قابل اعترام ہے جب ہماری حکومت میں صدار صاحب کوٹ سر مزید بھی پی ایس ڈی پی بند کروا ہے پہلے بھی لوگوں نے بند کروا ہے یہ بھی بند کروا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بلوستان کے عوام کے لئے کیا چاہتے ہیں ازغر خان صاحب ایک منٹ یہ بات بورے کر لیں جنابے سپیکر آپ آپ دو منٹ تشریف رکھیں میرے ساتھ بھی پڑا ہوا ہے آپ دو منٹ تشریف رکھیں آپ اس ختم ختم کر دیں آپ مہربانی کر کے آپ